بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں سائفر کیس پر بات کروں گا کیونکہ اس کیس کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے جو نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کو نومبر تک سزا دینے کی جو واردات اس وقت تیسٹ انڈیا کمپنی اب صحافیوں کے ذریعے پھیلاری وہ معاملہ کیا ہے آریف الوی نے کس طرح اپنا ایک گھناؤنا کردار ادا کیا عمران خان سے شدید ناراض ہیں اور عمران خان کو بی کلاس سے سی کلاس میں متقل کیا اسد عمر آستین کا سامپ ڈیل کے مذاکرات دوبارہ ناکام کیوں ہوئی رہا کرانے کے لیے عمران خان کو تحریک کیسے چلائی جا سکتی ہے پور امن احتجاج کے ایک نیا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور عمران خان کی رہائی اس وقت کیوں ضروری ہے اصل معاملات کیوں خراب ہوئے اور سب سے بڑھ کر علیمہ خان اور بشرا بی بی اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور آپ لوگوں نے یہ پیغاموں تک ضرور پہنچانا ہے کس طرح جنرل باجوہ نے ریجیم چین میں گھناؤنا آپریشن کیا وہ طاقت کے کھیل میں اب معاملہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور عمران ریاض کے ساتھ جو مظالم ہوئے اس کی معلومات بھی سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے سائفر کیس کی میں بات کروں عمران خان پر نو کیسز آپ کو پتہ ہے زمانت کا معاملہ محفوظ کر لیا فیصلہ اس کیس میں بڑی پیشرفت ہوئی چالان جمع ہوا خان کے خلاف جو خصوصی عدالت بنی مقدمے کا آغاز ہوا تیزی سے اب کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو چار اکتوبر کے لیے چالان بلالی گئے اڈیالہ جیل کو ہدایت کی پیش کریں یہ لوگ پہلے انکار کر چکے ہیں پیش نہیں کریں گے لیکن اب اس کو چونکہ تیز کیا جا رہا ہے اس پروسس کو جلدی جلدی چالان بھی آ گیا نوٹس بھی جاری ہو گئے عمران خان کو شاہ محمود قریشی اور دس اکتوبر کو تاریخ بھی لگا دی ذابطہ فوجداری کی دو سو پینسٹ سی دفعہ بھی لگا جا رہی ہے کمپنی بقاعدہ طور پر اپنے صحافیوں کے ذریعے پیغام بجواری کہ نومبر تک عمران خان کو سزا دینی ہے نومبر تک اس کے بعد الیکشن اور الیکشن کے بعد ان نکلنے نہیں دینا پہلے ان لوگوں نے محمد علی دورانی کے ذریعے کوشش کی پھر اجاز الحق کو بھیجا رفلوی کے ذریعے پیغامات بجواری ملاقاتیں کی عمران خان کو ڈیل کی کوشش کی دو مطالبات ان کے آخر رہ چکے صرف دو دس میں سے تحریک انصاف کی ایک قیادت چھوڑ دیں ملک کے اندر ہی رہے باہر بھی نہ جائیں پارٹی سے آپ پیچھے ہونے اور اسد عمر کو پارٹی چلانے دیں ذرا اندازہ کریں دوسرا پارٹی الیکشن میں کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیانیاں نہیں بنائے گی کسی جرنل باجوا فیض کسی کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی ان کو ذکر شجر ممنوع ہے اچھا یہاں تک تو بات چلے ٹھیک ہے سیاست میں بہت سے موضوعات ہیں الیکشن میں جلسے کی ایک زبان ہے یہاں تک کسی ہاں تک سیاستدام تیار بھی ہو جاتے ہیں لیکن پارٹی کی قیادت سے دستبرداری جس پارٹی کو چھبیس سال لگا کے گلی کوچے کے نوجوانوں سے بنایا خون پسینہ خان نے اپنا دیا آپ کو یاد ہے خان گیرا تھا کرین سے گولیاں لگی سے دو سو مقدمات جلے بیوی بچے چھوڑے اس ملک پارٹی کے لیے کیادت چھوڑ دے کیوں یہ ناممکن ہے آر ایف الوی پر بڑا شدید غصہ ہے کہ ایک تو اس کا ہمیوپیتھے کردار مفاہمت مذاکرات مزدلانہ کردار دوسری طرف الیکشن میں اس نے جو تجویز دے کہ ستو پی کے سو گئے نوے دن کے خان کو شدید ران جائے کہ یہ کیس عدالت میں کیوں نہیں سپریم کورٹ میں لے گیا سپریم کورٹ کو خط لکھتا لیکن یہ ڈٹ کر کیوں نہیں کھڑا ہو اپنا آئینی کردار اس نے کیوں نہیں ادا کیا جان بوجھ کر نو طریقے بعد کیوں خط لکھا یہ کمپرومائزڈ ہے خان جانتا ہے دیکھیں ماضی میں بھی اس کے پاس اختیارات موجود تھے یہ کیسز کو منصفانہ انداز میں چلانا سزا معاف کرنا اس کے پاس بڑا بڑی پاور تھی لیکن یہ جو واردات کر گیا یہ بھی اب نو مقدمات خان پر جو ہیں وہ آپ کو پہلے پندرہ دنوں نے پہلے لگا دی ان کیمرہ کرنا ہے اس میں فیصلے کو محفوظ کر اسی میں سے غلطیاں نکال کے سات دن اور لے گئی اٹک جیل سے اڈیالا جیل اس لئے منتقل کیا کیس کو جلد از جلد تیس چلائیں اب اس میں بھی پنتالیس دن لگا دی کہ کونسی جیل میں رکھنے ہے اٹک یا اڈیالا اس دوران مذاکرات اور مفاہمت کرتے رہے خان کا انکار ہوا تو خان کو بی کلاس سے سی کلاس میں ڈال دیا اس کی جان کو شدید خطہ جان بوجھ کر غیر انسانی سلوک پچھلے دو دن سے یہ خان کو مینج کرنے مائنس کرنے کی واردات دیکھیں ان کی اپنی اوقات گیا اس ریاست کی اوقات چوبیس کروڑ لوگوں کا وزیراعظم ہٹانے کا ایک پیغام جس پہ لکھا تم ہمارے پالتو کتے ہو ہم تمہارے ساتھ ڈوگی سٹائل کرے گا برائی مربانی گوگل نہ کیجئے گا یہ امریکہ کا چھوٹا سہل کا ڈاللڈو ملک کے تاقتور شخص کمرو باجوہ کو پیغام دے رہے بجائے جس نے پیغام بیجا ڈاللڈو پر ایکشن لیتے ہیں انہوں نے خان پر ایکشن لے کہ کیوں ہماری گندگی عوام کو بتا رہے ہو امریکہ کے لیے ہم ان کے پالتو کتوں سے بھی نیچے ہیں پالتو کتا وہ سے وفادار کہتے ہیں انہیں تو کہتے ہیں تم ڈبل گیم کر دیو یہ امریکہ کے الفاظ ہیں میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا عمران خان پر نو مقدمات توشہ خانہ کیس دفعہ 144 کی خلاف ورزی اقدام قتل الیکشن کمیشن توہین سائفر توہین فلان توہین ڈھمکا یہ تمام جرائم ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آمیر فاروق جسے لوگ ٹاؤٹ کہتے ہیں اور نیچے سیشن کورٹ کی عدالتیں جنہیں ڈاک خانے کہتے ہیں اور اب اوپر قاضی فائصہ جنہوں نے آتے ساتھ دو کیس سنے ایک اپنی ذات کے متعلق دوسرا اپنے پرانے فیصلوں کے متعلق سب جانتے ہیں سائفر کوڈڈ پیغام ٹیکنیکل زبان عام بنتے کو تو سمجھ ہی نہیں یعنی بینک کا سویفٹ میفج لوگ نہیں سمجھ سکتے سائفر ہو اسے کوڈڈ فارم میڈ وزارت خارجہ ڈی کوڈ کر کے وزیراعظم آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کو دیتا ہے چاروں طرف سے ہوکے پھر وزارت خارجہ اصل کاپی وہاں تو قصور ویار وزیراعظم ہو ہی نہیں سکتا ان کے پاس تو صرف وہی پوائنٹس ہیں عمران خان کی دفتر خارجہ لکھے دیتا ہے اصل کاپی تو وہی پڑھی جو رانہ سنولہ وزیر داخلہ مان گیا خود پھر وزیراعظم سابق شہباز شریف نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں دیکھ چکا ہے اب عوام کان میں روٹی ڈالتے ہیں انہیں پتا نہیں سب کو پتا ہے حامد میر کا کل آپ عمران خان کے ساتھ جو سنیں کھل کر وہ کہہ رہے کھل کر کہ جنرل باجوہ امریکہ کی غلامی چاہتا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا سی پیک کا مخالف تھا چین کا دشمہ سنیں اس کی باتیں اور باجوہ ان کو پال دو تھا امریکہ کا سائفر اسے بھیجا گیا حامد میر کے دعووں کی بنیاد پر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے عمران خان کو ڈیالہ جیل عمران خان باغی ہے عمران خان دہشتگارد ہے وہاں رکھا ہے تو اس کا ٹرائل دکھائیں عوام کو سریعام دکھائیں ویسے تو آپ اس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں سکولوں میں کتابوں میں کرکٹ ورلڈ کپ کی جیت نکال دیتے ہیں دکھائیں عمران خان کا ان کیمرہ ٹرائل عوام کو پتا چلے پارٹی کی قیادت عصد عمر کے سپورت کریں اندازہ کریں اس کا کردار عصد عمر کا وہی ہے اس کے والد کا بھی اچھا والدین جو ان کے امریکہ گئے اجازالحق کو آپ دیکھ لیں کہتا ہے عمران خان کے بغیر الیکشن ہوں گے اس کا والد کون تھا جنرل زیا اللہ یہ جیل منانے گیا خان کو نہیں بات بنی جنرل زیا کیا کرتا آپ کو پتا ہے جنرل اختر ایمان اس کی سویس بینکوں میں اکانڈوں میں اتنا پیسہ کرنے کرزہ پاکستان کو اتر جائے عصد عمر کا باب میجر جنرل غلام محمد یہ ذلفکار لی بھٹوں سے تحریری طور پر معافی مانگ کر جیل سے گھر نظر بندی بے گیا پچاس سال بعد بیٹے نے وہی کام کیا یہ سیٹھ ہوں جرنیل ہوں ججز ہوں ان کی بچوں کو صرف اپنا دھندا پھیلانا ہے بس عصد عمر کے تحریق انصاب میں نوجوانوں نے عزت دی عشق کا امتحان آیا وہ کہتا ہے میں تو چوری کھانے والا عشق مجھ سے قربانی نہ مانگے ایک رات تھانے میں گزاری پارٹی کے عدد سے استیفہ ڈیل کی اب سائفر میں سے نام نکل گیا اس کا چھوڑ دی اس کو خان کی پوری پارٹی ہائی جیک کرنے کے لیے تیار پیس میٹنگ میں شامل تھا شاہ محمود قریشی جس میں یہ سابر شاکر سے سنو گا آپ نے سارا اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں یہ جو ائرپورٹ انہوں نے بیچے ہیں خراسان کے دیا امریکہ کو ہر صورت میں چاہیے وہ لے گئے طاقت کا کھیل ہے ورلڈ آرڈر کا کھیل ہے طاقتوں کی ذمہ داریاں تیہ ہیں پاکستان کا اتحاد یہ چائنہ کے ساتھ برداشت نہیں کرتے اسی لئے ایک ایک اساسا کراچی کی بندرگاہ عرب امرات کو اسلامباد ائرپورٹ الین جی کی کمپنیاں او جی ڈی سی یوں بانٹی جارہے تیرہ بڑے ادارے ایک سو بیس ادارے تباہ و برباد ہو چکے منصوبے کا حصہ ہے ورلڈ آرڈر کا کھیل ہے تباہ و برباد کرو ورنہ یوکرین کا وہ حال نہیں ہوا وانستان کا وہ حال نہیں ہوا سری لنکا دیوالی آہو کے وہ حال نہیں ہوا تباہی بربادی یہاں کیوں آئی ساری کیونکہ خان یہاں کھڑا تھا وہ چین اور روس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یہ وہ دور کس کا چلنا دیکھیں روم میں بادشاہ غربت مہنگائی اور عوام پریشان ہو روم کے اکھاڑوں میں یہ انسانوں کا درندوں سے مقابلہ کرتے ہیں عوام بھول جاتی تھی یہاں پاکستان تباہ و برباد اکیس کروڑ چوبیس کروڑ لوگوں کو نکل نہیں دے رہے حجاج بن دور کے یوسیم میں کیا ہوتا تھا صبح اٹھیں تو بات چیت کیا اور شروع تھی رات کتنے قتل ہوئے کتنے مارے گئے کتنوں کو کوڑے لگے کتنے زندان میں آج آپ صبح اٹھتے ہیں کیا سنتے ہیں طریقہ کے انصافہ کون سا رہنمہ کون مسنگ ہے کس کو مار دیا گیا ولید بن مالک کا دور آئے وہ عیاش تھا زمین جائداد پروپٹی ڈیلنگ یہاں آج اس وقت اٹھتے تھے تو نیروں کی خدائی درختوں کی افضائش آج لوگ اٹھتے گئے بیریہ ٹاؤن میں پلاٹوں کی قیمت یہ ہوگی یا جی او ایر وائی کے اشتہارات دیکھیں پروپٹی کی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی قیمتیں دیکھتے ہیں تمام مالکان علیم خان جیسے ملک ریاض جیسے اور کمپنی سلمان بن مالک کا دور آئے وہ ناجنے گانے گالا انٹرٹینمنٹ کا شوقین تھا آج کے دور میں ترانے گانے فنکار شاعر وہ کمپنی رنگ برنگے ترانے انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جائے یہ اور بات ہے مقبوضہ کشمیر تو چھوڑیں اپنے کشمیر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہندوستان کے مظالم برداشت کر گئے ایک کٹ پتلی وزیراعظم کیا ہے سبل نافرمانی کی تحریک جیلوں سے لوگ خود نکال رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا دور آئے لوگ سباٹ کے کیا بات کرتے کون سے سپارے کو تحجت کی نماز پڑی اشراق ادا کیے درود پڑے محفل پڑی خان کے دور میں کیا تھا رحمت اللہ العالمین کمیٹیاں ربیو لول کا مہینہ رسول پاک صاحب کی یاد میں سکول و کالجوں میں بچوں کے قرآن لازمی نصاب مدینہ کی ریاست فلاسفروں کی سیرت نبی پر یونیورسٹیوں میں ریسرچ ایسٹ انڈیا کمپنی باجوا صاحب کو یہ منظور نہیں تھا جس طرح سراجل دولہ کی پنتالیس ہزار فوج ایسٹ انڈیا کمپنی کے پنتیس سلوگوں سے ہمیں سرنڈر کر گی مقابلہ شب شروع ہوا آپ کو یاد ہوگا وہ دوگر اکے سائیڈ پہ ہوگئے وہی وارداد آج امریکہ کے سامنے اسی تھے کراچی میں دیکھے وہ مفتی کیسر فاروق دن دیارے اڑا گیا پاکستان سے کوئی اتجاج نہیں بستوں کا جو حملہ ہوا کسی کالاتم تنظیم میں ابھی تک نہیں ذمہ داری لی وہ نقران وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہندوستان نے کیا بندہ پوچھے بجٹ سارا آپ کے پاس ہے چین کی سولہ ممالک سے سرد ملتی ہے ایک ارب 65 کروڑ کا ملک وہاں کیوں نہیں دھماکے ہوتے ہندوستان میں دوہزار آٹھ میں ممبئی حملوگ ہوتا آخری وہ کہتا ہے جیسے پاکستان سے تربیت یافتہ ہیں جس کا نواز شیف نے قرار کیا لیکن نہ اس کا سائفر بنہ نہ کیز بنہ ایک ڈان لیگ چھوٹی سی ہوئی پرویز رشید کو نکال دیا وہ کہتا ہے فوج پشت بنائی کرتی ہے نواز شیف کے یہ الفاظ تھے فوج دہشت گردوں کی پشت بنائی کرتی ہے ہندوستان کی جنسی نے دبارہ اپنی رسالتوں کی حفاظت کی دوزار آٹھ سے لے کے آٹھ تو کوئی واقعہ نہیں ہو دبارہ اور تو اور مالدیپ میں دیکھیں ہندوستان کا مخالب بندہ آج صدارتی انتخاب جیت گئے ہندوستان جب چاہے جہاں چاہے جو مرضی کر جائے آگے وہ بلوچے پختون کہتے ہیں یار آپ لوگ تو پنجاب کے خوش قسمت تو پندرہ کلومیٹر دور ہو ہندوستان سے لیکن محفوظ ہو ہم ہزاروں کلومیٹر دور ہو کے بھی محفوظ نہیں لگا دیں ہم ظاہر ہونی بھی ہم لگا دیں پتہ کے جی بھی آئی مساد آئی را آئی فلان آئی ڈم کھائیں قوم کو پتہ ہے سب کو کون کروانے میں لگیا ہے لیکن قوم بھی قصوروار ہے یہ ذلفقار علی بھٹو کے لیے بھی نہیں نکلے تھے چالیس سال بیٹھ کے اب رو رہے ہیں کینگرو کوٹس بنی ہوئی ہیں قوم کا اتنا بڑا رہنمہ چھوٹے سے ڈربے میں قید یہ نہ مردوں کی طرح گھٹ گھٹ کا نظر چھپ چھپ کے رہتے ہیں مہنگائی کا گلہ کرپشن کا گلہ اور قرآن اٹھا کر اتجاج کرنا ان سے نہیں ہوتا سیرے لنکا کر سکتا ہے ترکی کر سکتا ہے تیونس کر سکتا ہے امریکہ کر سکتا ہے اسرائیل یہ قانونی جمہوری حق آئین نے اللہ نے دیا اوڈار اور خوف کی طرح پر امن اتجاج بھی نہیں کر سکتے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں امران خان کو مشرا دوں کس قوم کے لئے لڑنے بیس لاکھ پنڈی کی عبادی یہ دس لاکھ ووٹ تحریک انصاف کو ملا تھا پچھلے الیکشن میں دس ہزار لوگ بھی اڈیالا جیل نہیں آرہے کیوں خان نے جلسوں میں ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے حلف دیئے تھے ہم اللہ کے سامنے نہیں ڈریں گے کسی پھر بھی ڈر رہے ہیں پارٹی چھوڑو بھئی پارٹی جنرل اختر رمان نے بنائی زیاو لاکھ نے بنائی جنرل جلانی نے بنائی ہے جنرل باجوا نے بنائی ہے کہ پارٹی چھوڑ دیں کہ پچھلوں نے بنائی ہے چھبیس سال کی خان کی میند گلیوں کی خاکشانی ہمارے سامنے مٹی میں مٹی ہوا اٹھاسی فیضہ مقبولیت آج بجیبت ماشی یہ چھوڑ دیں صرف اس لئے کہ بزدل لوگوں کا غیرت مند لیڈر کون بزدل ازاد کشمیر میں دیکھ لیا وہ غدر فلم ہے وہ سنے حسنی دیول کے ڈالاغ یہی لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پرامن انداز میں اٹھا کے اتجاج دیکھیں آپ قرآن نہیں اٹھا کے اتجاج کر سکتے کیا مسئلہ کیا ہے یہ مہینوں عمران خان کو جیل میں رکھیں گے معیشت کی تباہی بربادی یا تو خان کو نکال سکتی ہے یا عوام بس اتجاج کا ایک نیا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ سپری پینٹ کہنے دیواروں پر والچوکنگ کریں یہ جرم نہیں ہے ورنہ نجومیوں کے اشتہار جگہ جگہ پہ لگے ہوئے سپری پینٹنگ کرتے ہوئے شاید کوئی اشتہار آپ کو نامردگی کا پڑھ آپ کے اندر بھی گہرت آجائے والچوکنگ راتوں کو سکول کالج کے بارے ٹرافک جہاں نظر آئے اتجاج رکارڈ کروئے فلسطین میں ہوتا ہے دنیا بھر میں لوگ اپنا اتجاج جیسے رکارڈ کرواتے ہیں پر امن انداز میں اور کام اسکرم یہ تو کھار سکتے ہیں جہاں قانون میں نہ کریں وہاں نہ کریں چلیں جہاں لکھاؤ یہاں نہ کریں چھوڑ دیں ورنے دیں نہیں تو پھر شریف سرداری ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی کرنے تو منظوری آپ میرا ایک پیغام اسے علیمہ خان صاحبہ کے لئے بھی ہے ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کوئی لیڈر اس وقت نہیں ہے تحریک انصاف امران خان کی رہائی کو لیڈ کرنے کے لئے یہ میرا پیغام علیمہ خان صاحبہ تک پہنچائیں کہ آپ نے اس تحریک کو اب چلانا ہے یہ پیغام پہنچے ان تک دیکھیں مشرف کے دور میں نواز شیف جیل میں تھے پارٹی ٹوڑ گی کوئی نہیں لوگ نکلے کلسوم نواز فرنٹ پہ آ کے اپنے شور کے لئے لڑتی نہیں یہ اور بات ہے نواز شیف ڈیل کر کے نصرت بھٹو ذلفکار علی بھٹو کے لئے نکلیں فاطمہ جنہ کا اجازہ محمد علی جنہ کے بعد نکلی تحریک کے لئے تو علیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں پر لازم ہے یہ قوم آپ کو سیاست کے لئے نہیں اپنے بھائی اور اپنے خامد کی تحریک کے لئے رہائی کے لئے گئے رہی ہے آپ کو نکلنا ہوگا تحریک چلانی جو لوگ پیغام سننے ان تک ضرور پہنچائیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے مسالیں سیکھنے کے لئے ہستیوں سے سیدہ زینب علیہ السلام اللہ سے کہ امام حسین کی قربانی کو پوری دنیا میں پہنچایا جو قربانیاں انہوں نے دی آج اسلام زندہ ہے اس کے ماں نے دیکھے چہنے والے سب مسلمان ہم مشل راہ ہے ہمارے لئے آج ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہونے ان دونوں کا کردار ہونا چاہیے ورنہ وہی ہوگا جو آج تک ہوتا ہے سندھ میں سکرن میں مائی جندوں کی طرح انہوں نے آپریشن کیا چار بچوں کی ماں جنت جلبانی تین بیٹے اس کے چھبیس سال چوبیس سال اور ایک پتہ نہیں اس کی عمر گتی ہاتھ باند کے اس پچارے غریب مسکین ایک کی بی بارہ اکتوبر کو شادی تھی وہ دولے کا سامان شامان رکھا ہوا تھا دن دہاڑے قوم کے سامنے جس طرح روم کے اکھاڑوں میں آپ کو پتہ ہے درندوں کے سامن انسانوں کو چھوڑ وہ معاملہ درندے چھوڑ دی سندھ کی وہ بچی اس کے باپ کو مارا انہوں نے آپ یقین کر اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں عرشت شریف کے بچے کل یوٹیوب کا وہ سلور بٹن اتار تھے میرے آنسو ایسے جا رہے تھے کیوں میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا ویسے ایک بات ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں یا لائک کریں افنا کریں آپ کی مرضی آپ کی درخواست ہے لیکن عرشت شریف کے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں ضرور کریں وہ جو لگائیں اس کے چینل پر ضرور دیکھیں گے یہ آپ کی طرح سے شہید کو خراجیاں کی دے تو کچھ نہیں کر سکتے میں نے کہا آپ انصاف دیں آپ بھی کمزور ہیں ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں ورہا میں جذباتی ہو جاؤں گا عمران ریاض کا بھی دیکھے پتا چلو کہتے تنہائی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا نماز کی اوقات ایک آواز سے سن کے کرتا تھا بدبودار جگہ پہ چالیس دن اس نے گزارے نہ دن پتا نہ رات پتا زندہ قبر میں اُرا لیکن اس نے ڈیل نہیں کی کھڑا ہے اب صحافیوں عواموں سیاستدانوں کمپنی کے ظلم کا نشانہ بنے گیا لیکن ڈٹ کے کھڑے ہونا ظلموں ستم بھی سینا حق کی بات بھی کرنا یہی سارا امارا ایمان و دین ہے ورنہ تو نواز شیبی آ رہا ہے جو اپنی والدہ اور بیوی کے جنازے پہ نہیں ہے پارٹی کے جنازے کے لیے وہ آگئے شادری کی گلیوں میں گولمنڈی کی گلیوں میں جنازہ تو ٹینڈ کرنا ہے عوام کے غصے اور زبردستی کل میں شادری کی گلیوں میں دیکھ رہا تھا وہ غیر مسلم پیر کے کہنے پر جنرانی پیتل کا گلاس پکڑا ہوا آٹھ سو اکانوے لوگوں سے خطاب وہ صدیق جان کہہ رہا تھا کہ کاسی تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ اپنے دل کا بوجھ زبان کے ذریعے گالی گلوج کر کے اتھارے بریانی سے موٹر سائیکل کا سفر اور زبردستی لوگوں کی لسٹیں ہیں جو اس تقوال کے لیے نے اس کو بچے اٹھا لیں گے پتہ نہیں کس نحج پہ پہنچ رہے ہیں یقین کریں یہ ساری ساری کی ساری کھیل آپ کے پاس ہے اور میں بار بار کہتا ہوں قانون کے دائرے میں کوئی آپ کو غیر قانونی کام نہیں ہے کوئی آپ سے ایسا کام نہیں ہے غلط کام جائز کام ہے آپ کا یہ آپ کا اتجاج کرنا حق ہے کوئی نہیں آپ کو یقین کریں کچھ کہتا آپ باہر نکل کے اپنا اتجاج پروٹس کریں یہ زیادتی ہو رہی ہے خان کے ساتھ خدا کی قسم بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہے بہرحال انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کو دوبارہ کسی اور انداز میں سمجھاؤں گا اپنا خیال رکھیں میں اجازہ دیں اللہ حافظ